حق کو باطل کے درمیان مارکہ آرائی حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے سے قیامت کے بعد تک جائر رہے گی لیکن ہر بار دیر سے ہی سہی اللہ تعالیٰ حق کو ہی فتح یا فرماتا ہے اور آج ہم آپ کے سامنے ایسی ہی ایک حق کی داستان لے کر آئے ہیں جب حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام دشمن منافقین نے زبان درازی اور کلماتِ بتمیزی کہنا شروع کر دیئے اور ہماری پیاری امی جان حضرتِ عائشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمنہ نے خدا اور رسول نے بد چلنی اور بد کرداری کی تحمت لگانا شروع کر دی لیکن خدای رحمان نے اپنے نبی کی پیاری بیوی کو آرزی آزمائش میں مبتلا کر کے خود ان کے لئے گواہی دی اس واقعے کو تاریخ کے صفوں میں واقعہ افق کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی التجاہ ہے نیز بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مستلق سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کی آبادی سے کچھ دور آپ کے کافلہ نے پڑاؤ کیا یہ سنچے ہجری کا وقت تھا اور اس وقت تک عورتوں کے لئے پردہ کے حکامات نازل ہو چکے تھے دوستو عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی کافلہ اپنی منزل کی طرف روان دوان ہوتا تو ایک ردیف کافلہ اصل جماعت سے کچھ دوری پر چلا کرتا تھا تاکہ کافلہ کی کوئی بھی گری ہوئی چیز سنبھال لے اور اس کافلہ کے ردیف حضرت صفوان بن موتل تھے اس کافلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ موتمہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی لیکن پڑاؤ کی رات امی جان کو کافلہ سے کچھ دور رفع حضرت کے لئے جنا پڑا مگر جب آپ واپس آئیں تو اپنے گلے میں موجود ایک قیمتی ہار کو نہ پایا جو کہ وہیں گر چکا تھا آپ واپس گئیں اور اس ہار کو تلاش کرنے لگیں اور دوسری طرف کافلے والوں نے چلنا شروع کر دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس پالتی یا ہودج میں سوار تھی اس پر مقرر لوگوں نے بھی یہ محسوس نہ کیا کہ ہودج خالی ہے یا بھرا ہوا کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جسم وزندار نہ تھا چنانچہ جب آپ واپس آئیں تو دیکھا کہ کافلہ تو جا چکا ہے آپ نے کافلہ کے پیچھے دوڑنے کے بجائے وہیں انتظار کرنا مناسب سمجھا کیونکہ آپ جانتی تھی کہ جب لوگوں کو آپ کے عدم موجودگی کا علم ہوگا تو وہ ڈھونڈنے کے لئے واپس ضرور آئیں گے چنانچہ آپ وہیں بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی جب رضیف کافلہ حضرت صفوان بن موتل نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کو پہچان گیا کیونکہ آیت پردہ کے نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ چکے تھے آپ کو خیال ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ شاید دکال کر چکی ہیں تو آپ نے بلند آواز سے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ کلمات سنتے ہی آنکھ کھل گئی حضرت صفوان سمجھ گئے کہ شاید آپ کافلہ سے پیچھے رہ گئی ہیں سو آپ نے اپنے اونٹ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بٹھا دیا حضرت عائشہ بغیر کچھ کہے اونٹ پر بیٹھ گئی اور حضرت صفوان اونٹ کی مہار پگڑ کر چلنے لگے چلتے چلتے آپ دونوں کافلہ کے پاس تب پہنچے جب کافلہ اپنی اگلی منزل پر دوپہر کی گرمی سے بچنے کے لیے پڑاو ڈالے ہوئے تھا یہ تمام معاملہ جب عبداللہ بن عبی ابن سلول کے سامنے آیا تو اس منافق نے مدینہ پہنچتے ہی پروپاگنڈا شروع کر دیا کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر تو اسلام لا چکا تھا لیکن اندر ہی اندر اسلام کا سخت مخالف اور دشمن تھا اور اس کے پروپاگنڈا میں کچھ مسلمان بھی پھز گئے لیکن اما عشاء رضی اللہ عنہ کو اس تمام معاملے کی خبر نہ ہوئی کیونکہ واپس آ کر آپ کافی علیل ہو گئی تھی سو طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کو اس معاملے کا پتا نہ چل سکا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب علم تھا کہ ان کی پاک دامن بیوی پر یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور مدینہ آ کر آپ نے ایک خطبہ اشارت فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنے بیوی کو ہر طرح کی اچھی جانتا ہوں اور ان لوگوں نے ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو میں بلکل اچھا جانتا ہوں سو آپ نے اس کے بعد لوگوں میں کچھ نہ کہا اور وہیئے الہی کا انتظار فرمان لگے اس دوران آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا لیکن تمام صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہ کے موں سے یہی بات جاری ہوئی کہ امہ عیشہ انتہائی نیک اور پاکیزہ عورت ہیں اس سے اس طرح کی کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ عیشہ کی باندھی حضرت بریرہ دلہ اترانہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات پاکی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا میں نے اب بھی آئیشہ صدیقہ میں کوئی عیم نہیں دیکھا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن ہیں وہ گندہ ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ناساس طبیعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے اور حال دریافت کر کے بغیرہ تشریف فرمائے واپس چلے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر آپ کو شک ہونے لگا کہ معاملات کچھ خراب ہیں لیکن یہ بات آپ پر تب کھلی کہ جب آپ ایک رات امہ مستہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کیلئے سہرہ میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش روح فرسان خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھجکہ لگا اور شدت غم میں نڈال ہو گئیں آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر رونے لگیں آخر کار جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر واپس چلی گئیں اور اس منعوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں حضرت امہ رومان سے کیا لیکن ان کی تسلیقیں باوجود بھی آپ روتی رہیں اور اسی طرح تقریبا دو دن گزرے بحی الہی نہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہونے لگی اور آپ حضرت ابوبکر صدی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑی ہے اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو انقریب خدا وند تعالی تمہاری براد فرما دے گا ورنہ توبہ وائی استغفار کر لو کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضور کی یہ گفتو سن کر امی جان نے فرمایا کہ اگر میں اس حالت میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں برائی کا اقرار کرلوں تو سب مان جائیں گے حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے لہذا وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا وَسَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ مُسْتَعَنُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام سورے نور کی آیت نمبر گیراتہ بیس لے کر نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی میں بھی پسینہ آ گیا جیسا کہ وحی کے نزول کے وقت آیا کرتا تھا وحی سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے وہ یقین پر اتمنان تھے آپ نے فرمایا اے عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نبو میں خطبہ فرمایا اور یہ آیتیں بھی پڑی اور تحمد لگانے والوں کو حد قضف میں اسی اسی کوڑے مارے گئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ادنا سی کوشش پسند آئی ہو تو ہماری ہونسلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اسی مزید ویڈیوز کا تسلسل جائے رکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ